بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعظم شائر اللہ فإنها من تقوى القلوب جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ انہیں دلوں کا تقوى عطا کرتا ہے اللہ کا عاشق اللہ کا محب اللہ کے عشق میں مجنونانا قیفیت لے کر خدا کے گھر میں داخل ہونے والا شخص قابے کے گرد دیواناوار چکر لگا رہا ہے توافع حرم کر رہا ہے اور حکم کیا ہے پہلے تین چکروں میں سینہ تان کے رمل کرنا ہے پوچھا بھئی اکڑنا تو آپ کے لئے پوری دنیا کے اندر حرام ہے اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے قابے کے اندر آ کر سینہ تان کے چل رہے ہو کیا وجہ ہے کھا کوئی اور وجہ نہیں بس میرے محبوب کو یہ ادا پسند ہے ہوا یوں کہ جب نبی کریم صاحبِ لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اپنے اصحاب کے ساتھ اور قابے کا تواف کر رہے ہیں تو ان اس تواف کے دوران سفر کی کلفتیں غربت اور جن کیفیات سے غزوات سے اصحاب گزرے تھے تو اصحابِ پیمبر دبلے پتلے نظر آ رہے تھے کفار نے ان کے اوپر جملے کسے کہ یہ ہیں آپ کے جانے سار نبی کریم صاحبِ لولاق نے حکم دیا صحابہ ذرا سینہ تان کے چلو قابے کے اندر اصحابِ پیمبر سینہ تان کر چلے اللہ نے ان کی ادا کو صبحِ قیامت تک کے لئے محفوظ کر دیا فرمایا جو بھی حاجی قابے میں تواف کرنے کے لئے تشریف لائے حاضر ہو تو پہلے تین چکروں میں ذرا سینہ تان کر چلے تاکہ نبی کریم صاحبِ لولاق کے اصحاب کی اس ادا کو پھر سے زندہ کر لے یا اللہ ہم تو تیری تلاش میں آئے تھے ہم تو تجھے راضی کرنے آئے تھے فرمایا ہاں میں ملتا ہوں لیکن اپنے بندوں کی اداوں میں ملتا ہوں وہاں سے انسان ہر تواف کے بعد ایک پتھر نصب ہے یہ پتھر انسان مسلمان تو پتھروں سے دور کرنے کے لئے لائے گیا ہے یہ مذہب اسلام جو وہ تین سو ساٹھ بت قابے میں سجائے بیٹھے تھے پروردگارِ عرض و سما کے حکم سے مولا کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پہ سوار ہو کر قابے کو ان بتوں سے پاک کرتے ہیں لیکن ایک پتھر قابے میں نصب ہے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اسے چوم لے چوم نہ لے تو ہاتھ یا چھڑی کا اشارہ کر کے اسے ہی چوم لے اگر یہ پوچھا جائے کہ اے پتھروں سے نفرت کرنے والے انسان قابے کے اندر پتھر کو چومنے کے لیے اتنا بیتاب کیوں ہو رہا ہے تو کہتا ہے جس سے میں عشق کرتا ہوں جس کا میں نے کلمہ پڑا ہے جس کی تلاش میں میں آیا ہوں بس میرے اس رب کی یہ منشاہ ہے خلیفہ اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قابے کے اندر تشریف لائے اور حجرِ اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے اور حجرِ اسود سے خطاب کرتے ہیں میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے پھر آگے فرماتے ہیں لیکن میں نے آقا کو دیکھا ہے آقا نے آپ کو چوما تھا یہ کہہ کر اس کو اپنی باہوں میں لے لیا اور بے ساختہ حجرِ اسود کو چومنے لگ گئے پیچھے مولاِ کائنات مولا علی شیرِ خدا موجود تھے اور یہ وہ ذات ہیں جن کے لئے میرے آقا نے فرمایا آنا مدینة رعلم وعلی بابوہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے آپ نے سیدنا عمر فاروق کے قندے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ہے عمر یہ کیوں کہتے ہو لا تنفعو ولا تدرعو نفع بھی نہیں دے گا اور نقصان بھی نہیں دے گا میں نے اپنے سر کے کانوں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس حجرِ اسود کی دو آنکھیں بھی ہیں دو کان بھی ہیں اس کا ایک دھڑکتا دل بھی ہے اور روزِ قیامت یہ عہد پہاڑ جتنا بڑا ہو کر آئے گا اور پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں جس نے اس کو چومہ ہوگا یا دور سے ہی استلام کیا ہوگا یہ اس کا بھی نام بتائے گا اس کی ماں کا بھی نام بتائے گا اس کے باپ کا بھی نام بتائے گا اور اس کے شہر کا نام بتائے گا اور اس کے حق میں شفاعت کرے گا اور پروردگارِ عالم اس پتھر کی شفاعت قبول فرمائے گا ناظرینِ کرام ہر پتھر قابلِ نفرت نہیں ہے کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جن پتھروں کو چونگ لیا جائے تو وہ پتھر انسان کی بخشش کا اور اس کی شفاعت کا ذریعہ بن جاتے ہیں مقامِ ابراہیم میں بھی پتھر نصب ہے یہ وہ پتھر تھا کہ قابے کی تعمیر کے دوران جس نے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نقش اپنے اندر جذب کر لیے تھے آج وہی پتھر مقامِ ابراہیم میں نصب ہے اور وہ مسلمانوں کی سجدہ گاہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر پتھر قابلِ نفرت نہیں ہوتا خدا کی تلاش میں نکلنے والے عاشقِ الٰہی کو پروردگارِ عالم پتھر چموا کر یہ بتا رہا ہے کہ جو پتھر خدا سے دور لے کر جائیں وہ شرک کی دنیا میں لے جاتے ہیں لیکن جو پتھر خدا کے بندوں کی یاد دلائیں رسول اللہ کی یاد دلائیں حضرتِ ابراہیم خلیل اللہ کی یاد دلائیں وہ جو اس کے پیاروں سے منصوب پتھر ہیں چاہے وہ قابے میں نصب ہیں یا کسی مزار کی دی جو ہے وہ خوبصورت قبر پہ نصب ہیں وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں نفرت کا ذریعہ نہیں ہیں انشاءاللہ حجِ بیت اللہ کے اس خوبصورت مناظر اور مناسق کی جو فلسفہ ہے اور جو عشقِ الٰہی کے رنگ ہیں یہ سلسلہ جاری ہے جلد ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی